موسیقی 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 بہت ہی امدہ مقابلہ مقابلہ آگے چلے گا اگلے کنٹسٹنٹ بڑیا کون ہے بتائیے ہمارے ساتھ محسن علی اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے بیس برس ان کی عمر ہے آئیے پہلے ان کا پیکش دیکھیں گے پھر اس کے بعد ان کا کلام سنیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے میرا نام موسین علی ہے اور میں اسلام آباد سے بلانگ کرتا ہوں ہم اسلام آباد سے جب پڑھتے تھے تو اس پر اتنا ہم پر پریشر نہیں تھا کیونکہ اس ٹیم لائیو ججز سامنے نہیں ہوتے تھے اورڈینس سامنے نہیں ہوتی تھی لیکن اب جب سے ہم یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ پریشر بھی ہے ٹھیک ہے بڑا اچھا پڑھنے والے سناخوان میں اور آگے ججز بھی کافی ما شاہ اللہ سینئر اور کافی نامور ججز بیٹھے ہوتے ہیں آڈینس بیٹھی ہوتے ہیں اور ان کا بڑا پریشر ہوتا ہے بڑا پلیٹ فارم اے پلس نے ہم سب سناخوانوں کو دیا ہے اس سے ما شاہ اللہ بہت اچھا ٹیلنٹ شو ہوا ہے پورے پاکستان کو دیکھنے میں ملا ہے اور ما شاہ اللہ کسی چینل کے ذریعے جو ما شاہ اللہ فائنل جیتے ہیں کہ ان کو بڑی پی زیدائی ملے گی ہوتی ہے اتائے پنمنمنج تنی ہو تو نات ہوتی ہے اتائے پنمنج تنی ہو تو نات ہوتی ہے زمین قیب و بلا سے یہ آ زمین قیب و بلا سے یہ آ آ رہی ہے سدا حسین ابن علی ہو تو نات ہوتی ہے حسین ابن علی ہو تو نات ہوتی ہے حسین ابن علی ہو تو نات ہوتی ہے محسین ابن علی ہے حسین ابن علی ہے محسین ابن علی ہے ایلین فل سپیکر ڈینی ٹیکنالوجیز کی جانب سے اور ہیڈ فونز جائیں گے ڈینی ٹیکنالوجیز کی جانب سے اگلے کنٹسٹنٹ ہمارے ساتھ ہیں اعزاز نقوی چوبیز برس ان کی عمر ہے اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے فائنل کے آج کے چھٹے کنٹسٹنٹ ہیں سنتے ہیں کیسی تیاری ہے اور کون سا کلام پیش کریں گے لیکن اس پہلے پیکج سے بھی پہلے یہ بتانا چاہوں گی گوڑیا کہ یہاں پر کچھن ہوگا تھوڑے دیر بات کرتے ہیں اچھا آپ لوگ کے ساتھ کشی جامعہ شینی کے کچھن میں جو سالد سو فیصد خالص افقیاس تیار کیا جاتا ہے یہاں پر ہماری دو بہنیں کریں گی کھانے بنانے کا مقابلہ ان کو آج ٹاسک دیا جا رہا ہے ہنڈی میرے آئی بھی کہوں گی یہ بار پر نکل جاتا ہے ہنڈ آلو کا بھرتا ہے آج یہ رہا نہیں پتہ نہیں کہاں چلے گا میرا بھی اس کو فکس کرلوں گی لیکن یہاں پہ جب وہ بنائیں گی تو بتا دوں ساتھ ساتھ اب چلتے ہیں ہمارے آچھے کنڈرسٹر اعزاز نکلی صاحب کی طرف ان کا پاکش دکھائیے گا ان کا پاکش دیکھتے ہیں پھر ان کا کلام سنیں گے میرا نام سید اعزاز حیدر نکلی ہے اور میں راول پنڈی سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں سمی فائنل سے سب سے زیادہ نمبر لے کے فائنل میں کوئل فے کر لیا ہے لائیو پڑھنے کا ایک اپنا سرور ہے ایک اپنا مزا ہے کہ اس میں لائیو آپ آڈیلز کے سامنے پڑھتے ہیں ججوں کے سامنے پڑھتے ہیں اور اس طرح آپ کیا ایک کانفیڈنٹ ڈیولپ ہوتا ہے کانفیڈنٹ اور بڑھتا ہے الحمدللہ سارے پارٹسپینڈنٹ اچھے پڑھنے والے ہیں اور میری یہی کوشش ہوگی کہ میں سب سے اچھا پڑھوں اچھے پڑھنے والے ہیں اچھے پڑھنے والے ہیں موسیقی موسیقی قرآن پڑھ رہا ہوں موسیقی 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 ہر ایک عرض سلام پہنچے یہ عرض ہے میں ان کے روزے پہ سر جھکاؤں دعاوں کے پھر دیئے جلاؤں میں ان کے روزے پہ سر جھکاؤں دعاوں کے پھر دیئے جلاؤں کبھی تو آقا میرے مقدر میں وہ سہانی سے شام پہنچے یہ عرض ہے حضور اقدر وہ میں دل کا پیام پہنچے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشا اللہ وہ آلو کا بردہ بنائیں گی کھڑھی جامیشیری کے سیگمنٹ میں اور سو پیسید خالی سرکیات ستیار کرتا کھڑھی جامیشیری جو آپ مختلف طریقوں سے اور آج پھر میں کہوں گے میں یہ ساتھ ذرا دیجے گا وہ بھائی پر اس طرح پسند تھا دودھ میں جامیشیری ویسا نیسلے ملک میں نیسلے ملک میں نیسلے ملک میں بنانا تھا کیونکہ وہ اس وقت محول اتنا سٹریسول ہے اور ہم لوگ سن کر اتنے خاموش ہو گئی ہوں سٹریس سور پڑھا دیں نہ کریں یہ تاسک میرے ہاتھ میں ہے آپ سب کے لئے ساتھوں بچوں کے لئے اور ہم نے دس کلام بہاوی مشاورت سے نکالیں مشہورت زمانہ کلام ہیں مشہورت زمانہ کلام ہیں لیکن ان کے ساتھ کرنا کیا ہے اڈی ان کی شکلیں دیکھو سٹریسفل خاندین اوزر آپ دیکھیں اپنے اے پلس اور ٹی وی کی سکرین پر یہ چہرے جو اس وقت شدید سٹریس میں آ چکے ہیں ہمارے ججز نے ان کے لئے ایک ٹاسک تیار کی ہے کیونکہ ایسے ہی تو کوئی نہ وینر ہوگا دو ہزار سولہ کا ٹاسک ہوگی اس میں ٹاسک میں کیا ہوگا یہ پتہ چلے گا اس وقت کے پہت مل کرنے خاندین ہمترین translator مل کرنے مل کرنے ایک سیکڈ ہم لائیو ہیں توبہ اللہ میہا ہاں کئی نہیں جانا ہمیں یہی رہنے خاتینوں ساتھ ایک بہت ہی ہمارے سے دینے کا بہت ہوا شبیہ آپ ہمارے ساتھ لائیو سے موجود ہیں رمضان اسک کے ٹرانکشن میں میرے بھائی نے یہ جو چیز پہلی پیدا کی ہے یہ ہے میرا بتیجہ مجدد امجد سابری اور ان کو کابو میں کرنا بڑا مشروع جاتا ہے ہم بریک میں سب در در انہی کی پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے ہم آگے پڑھیں بتانا بہت ضروری ہے خراشی جامع شیری کے کچن میں دو بہنیں یہاں پر موجود ہیں ان کا نام بتائیے گا جی آئیشہ خان آئیشہ خان اور دوسری کا نام کیا ہے نورین بانو نورین بانو آئیشہ خان اور نورین بانو بنائیں گے آج آلو کا بھرتا جتنا بھی غصہ ہو جس پہ بھی نکالنا ہو نکال لیجے گا اس بھرتے پہ انشاءاللہ جتنا غصہ ہوگا اتنے آلو کے پیسے اچھے ہوں گے تو all the very best کرشی جامع شیری کے کچن میں آپ اس وقت بنا رہی ہیں آلو کا بھرتا اور انشاءاللہ تلو کی کچن کے طرح ہم بہت چلیں گے بہت جلد آمدت بھائی کا فیوریٹ جو ہے دودھ اور جامع شیری پرشیہ مشیری ہم ڈالیں گے نیسلے کے ساتھ اسے پہلے ہمارے ججز جو ہیں وہ جو ٹاسک کا سسپینس حسان بھائی چھوڑ کر گئے تھے ہمارے ساتھ فانیلس کے لیے اس پر سے پردہ اٹھے آئیے آپ کو پہلے ایک امجد بھائی کی سب سے بچپن کی پڑھی ہوئی ایک دعا لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری وہ جب بہت چھوٹے سے تھے اور انتہائی انتہائی کیوٹنس ان کے فیس پر تھی تو ذرا یہ دیکھئے گا کہ اس وقت تو کیسے پڑھ رہے تھے اور کیسے لگ رہے تھے آج ان کو بھی ٹاس دی گئی ہے کہ یہ بھی پڑھ کے سنائیں گے ذرا دکھائیے گا امجد بھائی کی آواز لپے آتی ہے دعا بن کی تمنا میری لپے آتی ہے دعا بن کی تمنا میری زندگی شمہ کی سورت ہو خدایا میری زندگی شمہ کی سورت ہو خدایا میری دور دنیا کا میرے دن سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چھمکنے سے اجانا ہو جائے ہر جگہ میرے چھمکنے سے اجانا ہو جائے ہو میرے دم سے ہو ہی میرے بطن کی زینہ ہو یہ دم سے ہو ہی میرے بطن کی زینہ جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینہ جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینہ زندگی ہو میری پروانے کے سورت پیارا زندگی ہو میری پروانے کے سورت جارا دن کی شمہ سے ہو مجھ کو محابت پیارا دن کی شمہ سے ہو مجھ کو محابت پیارا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے زیفوں سے محابت کرنا درد مندوں سے زیفوں سے محابت کرنا میری اللہ برائی کے بچانا مجھ کو میرا اللہ برائی کے بچانا درد مندوں سے محابت کرنا میرا بچانا میرا بچانا میرا بچانا بس میرا بچانا بس 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 سامنے دیکھو سب تمہیں دیکھ رہے ہیں اس وقت پڑھو چچو آئی ہے سامنے دیکھو سامنے آگا سامنے دیکھو سامنے دیکھو چلو چلو شابش ہم نے سابری کی بیٹے ہو تم چلو شابش دعا بن کے تمنہ میری زندگی شمک کی سور رو دارا میری دور دنیاں کا میرے دم سے اندیرا ہو جائے دور دنیاں میرے دم سے اندیرا ہو جائے شایدو 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 شاید zest ویڈیرا مد ISO شکریہ بس میرا بچہ بس میں اس کو اندر لے کے جاتی ہوں آپ ٹاسک آمی رسول آجو مجدد کو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے اور مجدد کو اس ٹیج پر لانے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اس کو دکھا سکیں کہ اللہ پاک نے اس کے والد محترم حمجد صابی شہید کو کتنی عزتوں سے نبازا اور وہ اس نام کو لے کر جو ان کے دادا حاجی علام فری صابی صاحب نے اللہ اور اس کے رسول کا نام کا ذکر کرتے ہوئے پوری دنیا میں نام بنایا اس کو لے کر مجدد بھائی چلے اور اب ہماری یہ خواہش ہے کہ اس نام کو لے کر مجدد آگے چلے تو بس دعا کریں آپ تمام یہاں موجود لوگ بھی اور دنیا بھر میں دیکھنے والے بھی کہ اللہ پاک اس بچے کو حمد حوصلہ دے اس کو بری نظر سے بچائے اور اللہ پاک اس کے گلے میں وہی سوز جو بھائی مجد صابی شہید کی گلے میں اللہ نے عطا کیا تھا وہ اس بچے کو بھی عطا ہوا فائنلس جو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ان کو ہم نے ڈیو ٹاسک دینا تھا وہ میں بتاتا چلوں کہ ہم نے دس کلام مشہور زمانہ کلام ملک پاکستان کے عالمی شہرتی آفتہ سنہ خانوں کے کلام جنہیں آپ میں ہم سب جانتے ہیں ہم سب واقف ہیں ان سے اور انہی کے کلام سن کر ہم سب بڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سب پڑھتے بھی ہیں ان دس کلاموں کو ہم نے چنا ہے جن میں میں آپ کی اجازت سے بتاتا چلوں قصیدہ بردہ شریف ہے لیکن ایک جو تاسک میں جو مین چیز تھی ہو یہ کہ ان دس کلاموں کو جن ناتخانوں کا نام میں بتاؤں گا انہی ناتخانوں کے انداز میں پیش کرنا ہے بلکل اسی انداز میں پیش کرنا ہے تو یہ ایک ہے قصیدہ بردہ شریف قاری وحید زفر قاسمی صاحب کے انداز میں مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ یہ علاج شدیق سمائل صاحب کے انداز میں اس سبح بدا من طالعاتی قاری وحید زفر قاسمی صاحب کے انداز میں آج عشق میرے ناتھ سنائیں تو عجب کیا علاج خرشید احمد کے انداز میں لمیاتی نظیر و کفی نظرین علاج سعیدہ حشمی صاحب کے انداز میں شاہ مدینہ شاہ مدینہ علاج خرشید احمد صاحب کے انداز میں ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے علاج خرشید احمد صاحب کے انداز میں میں تو پنچتن کا غلام ہوں علاج فسیدین سوروردی صاحب کے انداز میں مجھے در پہ پھر بلانا مدینی مدینے والے اللہ حج ویس حضرت قادری صاحب کے انداز میں اور خرق کے سرور شافہ اے محشر منیبہ شیخ صاحبہ کے انداز میں تو یہ دس کلام ہم نے آپ کو بتایا ہے لیکن ان دس کلاموں کی پرچیاں ڈلیں گی اور آپ اپنے ہاتھ سے وہ نگ نکالیں گے جو کلام آپ کے ساتھ سامنے آئے گا وہ آپ نے پیش کرنا ہوگا اور جس نادخان کا نام میں آپ اس کے سامنے درج ہوگا اسی کے انداز میں اس پر آپ کو انشاءاللہ مارکس دی جائیں یہ آپ کا کل کے لئے ٹاسک ہے یعنی کہ ان حسان بھائی if I'm not wrong تو ان ساتوں بچوں کو ان دس جو آپ نے لس دی ہے اس کی تیاری کرنی ہے جی بالکل یعنی کہ all 10 کی they should be prepared کسی بھی کے لئے ایک انترہ ایک استائی کمپلیٹ یاد ہونا ہے لیکن انداز وہی ہونا چاہیے ہم نے نام اس لیے منشن کر دی ہے کیونکہ یہ ہزاروں ناتھاں پڑتے ہیں تو ہزاروں انداز میں پیش کرتے ہیں تو پھر ایسا نہ ہو کہ کسی اور انداز میں پیش کرتے ہیں اور ہماری طرف سے کوشش بھی ہے کہ یہ وہ نام ہے جنہوں نے جن کو سن کر ہم سب یہاں موجود ہیں تو ہم ان لوگوں کو بھی فائنل میں ٹریبیوٹ پیش کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ تمام ساتوں بچوں کے لئے جو یہ لس دی گئی ہے یہ بظاہر آپ کے لئے شاید آسان ہو کے ان کی پڑی ہوئی اتنی نات کہ اتنی انترہ اور اتنی آستائی لیکن یقین مانی ہے یہ مقابلہ اتنا ہی سخت ہے کیونکہ آپ ان کے انداز میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں یہی ٹاسک ہے بالکل یہی ہے تو دیکھئے اب کل دیکھتے ہیں چانر احمد میں کیا ہوگا تشریف رکھئے آسان بھائی انشاءاللہ اور کولگٹ مسواک کی طرف سے آج دو لکھی لوگ جو ہیں جیت کر جائیں گے مایکرو ویو اون کولگٹ مسواک نہ صرف داتوں کو کیرہ لگنے سے تحفظ دیتا ہے بلکہ داتوں اور مسونوں کی مضبوطی اور صحت کو بھی برقرار رکھتا ہے پہلا نام میں نکال رہی ہوں مایکرو ویو اون کے لیے جو جا رہا ہے کولگٹ مسواک کی طرف سے تارک محمود صاحب تارک محمود صاحب سر آئیے بہت نوارک ہو آپ کو آئیے سر اور دوسرا نام دے جا رہا ہے کولگٹ مسواک کی طرف سے محمد شہزاد محمد شہزاد صاحب آئیے سر آپ دونوں کو کولگٹ مسواک کی طرف سے مبارک ہو میکرو ویوز تلو سہب منزندہی کا دوسرا نام جو اب مل رہا ہے ایک نئے انداز اور منفرد پاکیجنگ میں سرف ایکسل مشکل داغوں کو سو پیسے صفائی سے کرتا ہے ساف وہ بھی بہت تیز اس رمضان افتار میں ہر روز بنائے کچھ سپیشل ویت کنور اور لمن میکس بار پاکستان کا نمبر ون ڈش واشنگ بار کیا آج بھی ہمارے پاس لمن میکس کی جو ہے وہ اچھا جی بولیے اوکی دن تائنکیو سو مچ میجھے لس دیجے گا گفت کی میں آپ لوگ کی طرف جو گفت بچ گئے تھے وہ آپ تک پہنچا دوں مجھ جی آجاؤ مجھا دیت آو جینی علی سے نام نکالو فٹا فٹ دیکھتے ہیں کس کے پاس جا رہی ہے ہاں اتنی ساری بائٹس ہاں اتنی ساری لیٹس اتنی ساری واشنگ مشین اتنی ساری عمرہ کے ٹکٹ ہاں ہیلو مجھ جی what is going on نکالنے سب سے پہلے ہائیر کی ایلیٹ کے لیے نام بے نظیر بے نظیر اچھا وہ کھیل چکی ہیں اس لیے وہ نکام نکال دیں وہ کھیل چکی ہیں جناب دوسرے نام نکالیں فٹا فٹ دوسرے نام نکالیں ہائیر کی ایلیٹ کے لیے شگفتہ ناز شگفتہ ناز ہائیر کی پین 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 thank you بھئیر very nice ہائیر کی ایلیٹ شگفتہ جی کے پاس گئی سیکنڈ نکالیں نام مہاں نام پکڑے نوید 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 رشید نوید رشید لے کر جا رہے ہیں ہائیر کی طرف سے ایلیٹ سہر انٹرپائز کی طرف سے ایلیٹ کس کو جا رہی ہے بتاو جلیسے مجدد محمد اسلم محمد اسلم صاحب سر آجائے فٹا فٹ سہر انٹرپائز کی طرف سے ایلیٹ جلدی آؤ او مائی گاڈ بائکس نکالو بائکس نکالو 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 ایک کے بعد نیک نکالو ایک سہر کے ساتھ جس کا نام آئے گا وہ چلائے گا خوشی سے خوشی کا اظہار کرتا ہے بائک جیتر ہے ہاں آفرین آفرین مبارکو سٹار مارکٹنگ کی بائک آپ کو very nice اگلیٹ نام نکالو سٹار مارکٹنگ کی دوسری بائک what of it آئیشہ خان آئیشہ خان ارے چھوڑو آلو کا بھرتا آگئی بائک کتر ہٹو سٹار مارکٹنگ کی کیا کرنے سٹار مارکٹنگ کی آلو کا بھرتا کسی اور دن میں آیا نہیں جوجہ ہمیں کھلا نا چل 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 اگلیٹ نکالو گولڈن پول کی بائک فٹا فٹ اسد 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 کون اسد اقبال اسد اقبال مبارکو بھائی گولڈن پول کی بائک مبارکو واہ واہ کچھ بائک چلاگی پر دکھائیتے ہیں اچھا خیر اگلیٹ نکالو گولڈن پول کی دوسری بائک کچھ بائک چل نکالو 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 حکیم خان حکیم خان حکیم خان صاحب مبارکو گولڈن پول کی بائک آرے واہ اچھا اس طرح بائک نکل رہی ہیں اور خوشی اتنی کم ہو رہی ہے ایسا لگ رہا اسے میں پر چنے باڑ رہی ہوں اتنی عوام ہیں ایک نظر اگر فریم دیکھ لینا اتنی عوام یہاں پر بیٹھی ہے اور اتنی سی بھی آواز نہیں ہے خوشی کی چھوڑو میں نے دری بائک چھوڑو اچھت ہے کیا کرنا چھوڑو جا رہے ہم ہم جا رہے واپس جائیں اچھا خدا پس جائیں پوپی پتی جائیں چلو پہ واپس آتے ہیں چلو پہ مجھے ہن جی جلدی 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 بائک جلدی جلدی اور بھی بائک سین سونیا سونیا نمبر سونیا آپ کو گولڈن پول کی بائک مبارکو ویری نائس اگلا نام سوپر پاور کی بائک جلدی شرجیل 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 ببارکو سوپر پاور کی بائک میرے بھائی very nice زبردست ہنہ 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 کون ہے ہنہ بہت مبارکو سوپر پاور کی بائک آپ کے لئے awesome زبردست بھئی یہ ہے سید عمران سید عمران سر آپ کو سوپر پاور کی بائک بہت بہت مبارکو اور نام ہے سید سید 008248 008248 یہ بتائیے اور ہم ہاتے چوٹے سے وقفے کے باد ان کے پاس بھی جا رہی ہے سوپر پاور کی بائک چوٹے سے وقفہ لیتے ہیں رمزان اشک ہے ٹرانسپیشن میں اتنی ساری بائکس نہیں کال دی اللہم یہ پتا ہے ہی جلے پہ اور بھی نام آتے ہیں انشاءاللہ 008248 245 008245 آجا آپ کو مبارکو بہت سوپر پاور کی بائک آجا باس واہ کیا آپ بائک سیگا لی ہیں بہت ساری چوٹے سا وقفہ لیتے ہیں ابھی حاضر ہوتے ہیں اور بھی انہام آتے ہیں گاؤں کی طرف بڑھیں گے ستہائیس فاروزہ افتار کریں گے انشاءاللہ اور ہمیں چلی پہ پلاتری کی طرف آپ کو جائیں بڑھیں گے اچھا اسلام علیکم اور حضر اللہ ایک بار پھر خاتریزہ تمہیں سے دینے کا بہت بہت شکریہ آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان عشق ہے میں آپ کے لئے تہائی کو سلسلہ ابھی بھی جا رہی ہے جا رہی ہے اور یہاں پر لائف بوئی بچے جو ہی دن کا پہلا روزہ ہے آج وہ لائف بوئی سے اپنے ہاتھ دو رہے ہیں ساتھ ساتھ یہاں پر دو اور بچے ہیں جو مقابلہ کریں گے آپس پر دونوں ادھر آجو دونوں ادھر آجو ادھر آجو ادھر آجو ادھر آجو وہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ نے بال سے ہٹ کرنا ہے ایک ایک بار ہی دونوں کو ملے گی اور اس میں بنے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے جرا سیم ٹھیک ہے دنیا کا نمبر ون جرا سیم سے محفوظ رٹنے والا ساپن لائف بوئی اور دونوں میں سے جو زیادہ پالز گراتے ہیں وہ لے جائے گا لائف بوئی کی سائیکل اوکے دونوں کو ایک ایک چانس ملے گا ادھر دو جی یہ پکڑو آپ ایک اور اس کو یوں پکڑتے ہیں اس کو کیسے کیسے ارے واہ ستاز تم تو چھاگے دکھاؤ اس کو بھی بتاؤ یہ ایسے پکڑتے ہیں شاواز ایسے پکڑتے ہیں ایسے کر کے دیکھ بچے معصوم ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی کتنا مدد کر رہے ہیں وہ بیری گوڈ آپ پکڑو ٹھیک ہے دونوں کو ایک ایک چانس دیا جائے گا یہاں سے ہٹ کرنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون جو زیادہ گراتا ہے جناب چلو پہلے آپ کے مارو نیچے سے جیسے اچھا اس کو دیکھیں ٹھیک ہے مارو چلو بی ایسے بھلا سب کا کچھ ایسے ابی کبارو دوارا دوارا گی سر کبارو ہی دونوں میں سے لائفوائی کی طرح اور آپ کے ساتھ جائے گا لائفوائی کی طرف سر کبارو دوارا دنو میں نے بچہ ہے گی چھتے ہوئے گی چھتے بھلا گنٹے پھلا گنٹے پھلا گنٹے پھلا گنٹے پھلا گنٹے پھلا ڈانٹے پھلا آرہ آرہ مبارک مبارک رب کی رضا آفتار میں ہوا چامل تلو پیپسی اکوافینہ نورپور یو ایشتی ملک کشتا مشیری کی افتی والز آسکرین is very hygienic and has lower calories and lower shower content compared to other dessert is also very cost effective kfc this ramzaan kfc is collaborated with amman foundation to donate ambulances yes yes brother yes brother absolutely ہوتی نو ہزارت یہ کون ہے ہن؟ اچھا اوکی thank you so much یہاں پر ہم بنا رہے ہیں اپنی امجد دھائی کی جو ہے وہ افتار کی پلاتر اور وہ پورا اس میں جو ہے یہ جائے گا میبی آپ روزانہ دیتے ہو جن کو جا کر آپ دیتے ہو اپنے ہاں سے دیتے ہو نا اپنے ہاں سے دیتے ہو چھیک ہے make sure کیا کرو جب آپ ان کو دو جس کو بھی دو ان کو بولو کہ پلیز آپ پاپا کے لیے ہم سب کے لیے دعا کیا کریں بولتا ہوں بولتا ہوں آئیں میرا بچہ ماشاءاللہ یہ بس پیتر تیار ہو رہا ہے جلدی سے کون تیار ہے گفت سے جانے کے لیے بھائی جلدی آ چاو لمچا تم بہت تیر لگا دیتے ہو گفت کے لیس کا ہے ادھر تو نہیں ہے میرے پاس بھائی اگلا جو جا رہا ہے بل فرض کرو بھائی نائس اچھا بھائی ہم بھیج رہے ہیں پین دیتاو پین دیتاو پین thank you so much so sweet of you گولڈن پرل کا گولڈ نیکلیس جا رہا ہے جناب فائزہ نسرین کو فائزہ نسرین کون ہے فائزہ نسرین بہت بہت مبارک کو پین آپ کو اچھا بھائی نائس اچھا اگلا جا رہا ہے ہمائی طرف سے ہائیر کا دبل دور فریچ دبل دور فریچ پڑھو بی بی کس کا جا رہا ہے ہاں دبل دور فریچ ایک ہاں دو دو آگئے اسد خان کہا ہے اسد خان مبارک کو ڈبل دور فریچ دیجے زبردست اچھا اگلا جا رہا ہے امرا ٹکٹس امرا ٹکٹس نکال لیں اگلا نام رکیہ رکیہ جی مبارک کو ہو لوں کسٹ کھاتے samo تکٹس یہ ہاں چھوٹا سا وقت اپنے والدش اور ٹائم کھاتم ہو گیا میں کام کھاتے اگلا نام نام لے لی جی اور ان کو دے دیجے لو کسٹ آریبا 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 جی آپ کو بہت مبارک ہو لوں کسٹ شورز انجاوز کے طرف سے اوملے کا ٹکٹ دو ٹکٹ اور تین ٹکٹ اور باقی ہیں کہ ٹائم میں رہا تو انشاءاللہ ضرور انانس کروں گی ابھی تو الیڈیز بھی تھے واشنگ مشین بھی تھے ابھی تو بہت سائی چیزیں تھی او مائی گوڈ کوئی نہیں اس مکفے کے بات پوری کوئش کریں گے انشاءاللہ نہیں تو یہ امانت ایکل کسی کو جلی آئیں گی ابھی آتے مکفے کے بات میں ساتھ رہے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ اکبار پھر خواتیروں حضرات رمضان نشکہ میں ایک ذمہ داری پوری کرتی چلوں تین نام یہاں پر میں انانس کروں گی سلمان زلفکار صاحب ساتھ میں محمد تاریخ خان اور نجمہ بیگم یہ تین نام عمرے کے ٹکٹ لو کارس ٹورز ان ٹرائولز کی طرف سے بہت مبارک ہو ناہید جو ہیں ہمیں ساتھ آج موجود ان کو ہائیر کی طرف سے ڈبل ڈور فریج مل رہا ہے ناہید ناہید کہاں ہیں ناہید آپ ناہید بہت بہت مبارک ہو آپ کو ڈبل ڈور فریج ہائیر کی طرف سے اگلا نام نسرت نسرت کے ساتھ جا رہا ہے وینس کی واشنگ مچین نسرت 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 کہاں ہیں مبارک ہو واشنگ مچین آپ کو بہت بہت اور اید کی کپڑے اسی میں دھوئیے گا اچھا جی ہم دعا کی طرف جا رہے ہیں ہم دعا کی طرف جا رہے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخلت حسنتم وفی نعذاب النار یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا دنیا میں حرافت سے بچانا مولا اقبا منا کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھیں جو درے پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مطفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے ہو نظر کرم بحر زیہ سوے گناہگار جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے اللہ حمل حج کی اسی سال سعادت اللہ حمل حج کی ہر ایک سال سعادت ہم سب کو بھی تو روزہ محبوب دکھا دے اے مالک مولا پردگار عالم ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی باعدب حاضی نصیب فرما ہمارے والدین کی حضور علیہ السلام کی ساری امت کی مغفرت فرما ہمیں نیک پرحیزگار ماں باپ کا فرما بردار سچا عاشق رسول بنا اللہ حلالمین پردگار عالم آسمانی زمینی آفات و بلی آسم سب کو محفوظ فرما دن و دنیا کی خوشیاں برکتی عطا فرما ہر غم ہر تکلیف ہر پریشانی ہر آزمائش سے ہمیں محفوظ فرما اللہ حلالمین پردگار ہمیں ایسا بندہ بنا لے تیرے پیارے محفوظ علیہ السلام کو پسند آتا ہے اللہ حلالمین بے گھروں کو گھر عطا فرما دے بے سہاروں کو سہارہ عطا کر دے بے چینوں کو چین عطا فرما ہمارے بیماروں کو شفاہ کاملہ آجلہ دائم عطا فرما ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے بڑوں کا سایہ ہم سب کے سر پڑتا دے رقائم و دائم فرما جن کے والدین دوستہ بابشدار جو دنیا سے حصت ہوگا مولا سب کی بے حساب مغفرت فرما افطار کا وقت قریب ہے مولا تو دعائیں سنتا ہے دعائیں قبول فرماتا ہے مولا ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے جو ہم نہ مانگ سکے مولا وہ بھی ہمیں عطا فرما اللہ حلالمین پر ردگار اے مالک مولا ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر مولا غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر اللہ حلالمین بے اولادوں کو صالح نرینہ اولا عطا فرما اللہ حلالمین آفیت کے ساتھ اللہ حلالمین اولاد صالحہ اولاد نرینہ اطا فرما اے مالک مولا جس گھر میں بہنیں بیٹیاں بچیاں دشتوں کے لیے بیٹھی ہیں مولا سب کو اچھے رشتے اطا فرما اللہ حلالمین جو روزگار کی تلاش میں ہیں رب کریم انہ اچھا روزگار اطا فرما ہماری اے پلس اے ٹی وی کی پوری ٹیم کو اللہ حلالمین دین و دنیا کی برکتیں خوشیاں بھلائیاں اطا فرما سب کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے اللہ حلالمین پردگار عالم ہمارا آخر اچھا کر دے اللہ حلالمین مرتع وقت کلمہ طیبہ کلمہ شہادت نصیف فرما اللہ حلالمین ہماری نزا کے تکلیف کو آسان کر دے قبر کی راحت اور سکون ہمیں اطا فرما قبر میں چین اطا فرما اللہ حلالمین ہم سب کی قبروں کو تاہد نگاہ تک وسیع فرما اللہ حلالمین کل قیامت کے دن زلت اور اصوائی سے ہمیں معفوص فرما حضور کے دامن تلے اہل بیت اتھار کے سائے تلے مولا ہمیں جگہ اطا فرما اللہ حلالمین پردگار عالم اچھوں کے ساتھ ہم احشر فرما پل سرات پر ثابت قدم نصیف فرما جنت الفردوس میں ہم سب کو حضور کا پڑوس اطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیر علیم و تب علینا انکا انتا تباب رحیم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونا من الخاسرین اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فعفو عنی یا غفور یا غفور یا غفور و صل اللہ تعالی علی رسول خیر خلقه سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبه اجمعین برحمتا اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اشہد ون لا الہ الا اللہ اشہد ون لا الہ الا اللہ اشہد ون لا محمد رسول اللہ اشہد ون لا محمد رسول اللہ رسول اللہ حیان السلام حیان السلام حیان السلام موسیقی موسیقی اے اللہ اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فزیرت اور بہت بلندر چاہتا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز خرما جس کا قرآن میں تو نے ان سے وعدہ خرمایا ہے اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہر منت فرما بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا آمین برحمت کا یا رحم الراحم